ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پرگرام خلیفہ ثانی آج اس سلسلے کا اس تسلسل کا یہ آج آخری پرگرام اور اس اعتبار سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ کہ گزشتہ تمام پرگرامز میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی حالات زندگی سے لے کر آپ کے اہد مبارکہ پر بھی بات کی آپ کے قبول اسلام آپ کے اہد مبارکہ اور اس پر آپ کی خلافت میں ہونے والے وہ تمام اقدامات جن کے حوالے سے آج بھی دنیا جو ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ بہترین آپ کے اقدامات تھے کہ جو امور سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ناظرین اسلامی سلطنت کی جو خصوصیات ہیں اور جو خوبیاں ہیں جو حسن ہے اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں زمیوں کو حقوق دیے گئے ہیں اور زمیوں کے حقوق کے بارے میں ظاہر اسلام نے جو جو قوانین وضع فرمائے ہیں وہ اسلام کا حسن ہے کہ آج بھی دیگر مذاہب کے افراد مستشریقین خواہ وہ اکنومسٹ ہوں یا لو سے تعلق رکھتے ہوں یا تاریخ دان ہوں جس نے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقدامات کو لکھا تو انہیں خراج عقیدت پیش کیا خراج تحسین پیش کیا کہ اسلام میں ایک ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت متوازن معاشرے کو ترتیب دیا تشکیل دیا کہ جس میں صرف مسلمانوں کو مرات حاصل نہیں تھی صرف مسلمان ان حقوق کو حاصل نہیں کر رہے تھے بلکہ ان ممالک میں رہنے والے جتنے غیر مسلم تھے وہ بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہیں تھے اب یہ تو بات ہو گئی یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا اقدامات تھے کہ جن کے سبب آج بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اقدامات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار علیہ السلام کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کیا بات ہے جس کی بات کریں ہماری روح کو فرحت حاصل ہوتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے آج انشاءاللہ بات کریں گے کہ زمیوں کے جو حقوق ہے غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں اور ان کے لئے جو اقدامات ہیں اس کے لئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا اقدامات تھے اس حوالے سے بات کریں گے ممتاز معروف عالم دین اے آر وائی کیو ٹی وی پر آپ مسلسل انہیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں متعدد پروگرامز آپ کیا کرتے ہیں میری مراد اللامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما بہت ہی ممتاز و معروف عالم دین ہے اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کے جو متعدد پروگرامز میں تشریفی لاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں اللہ ماں مفتی نیازی صاحب تشریف فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احسن نوید نیازی صاحب ایک ایسی شخصیت کہ جن کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے اور ماشاءاللہ ہماری ناظرین کو بہت امدہ مواد فرام کرتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں تو یہ دونوں حضرات تشریف فرما حضرت یہ فرمائیے گا کہ جب زمینوں کے حقوق کی بات آیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خصوصاً بیت المقدس کے لوگوں کے لیے جو ان کی آزادی کے لیے جو اقتباسات پیش کیے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے گا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر فاتحین کی جب نظر ڈالتے ہیں تو وہ محکوم لوگوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے جو آپ کی اقوامات ہیں میں چاہوں گا اس پر کچھ روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح فرمایا اپنے رئیس بھائی کہ جتنے دنیا کے فاتحین پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں وہ جب بھی کسی علاقے کے اندر داخل ہوتے اسے فتح کرتے تو مفتوحہ لوگوں پر بہت ظلم اسے تمڑاتے آپ پوری تاریخ فاتحین کے اٹھا کر دیکھ لیں آپ سکندر کو دیکھیں چنگیز کو دیکھیں تیمور کو دیکھیں سب کی تاریخ دیکھیں سکندر جب داخل ہوا شام کے اندر تو ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور سروں کی ایک دیوار پوری بنا دی اور اس کے بعد جتنے بھی سارے چنگیز کی تاریخ بہت بڑی ظلم کی ایک داستان ہے اور یہ ہمیشہ ان کا معاملہ رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمای سورہ نمل کے اندر ملکہ سبا نے یہ بات خود نقل کی ہے کہا قرآن مجید نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها و جعالو اعزت آلیہ اذلہ و قدالک ایف حالور کہہ اسی طرح کرتے ہیں ہمیشہ کہ جب یہ بادشاہ یہ ملوک جو ہے جب فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں تو فساد برپا کر دیتے ہیں خون کے ندیہ بہا دیتے ہیں سروں کی جو ہے کھوپڑیوں کی پوری دیوار اور پورا ایک بنا کے منار بنا کے رکھ دیتے ہیں اللہ حکم لیکن بحمد اللہ ہی تبارک و تعالی جن شخصیت کا آپ نے ذکر کیا وہ دنیا کے عظیم فاتح ہیں کہ بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ بھی کس انداز سے داخل ہو رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے لاو لشکر کے ساتھ اور ایک انداز کے ساتھ داخل ہوتے لیکن آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ نے ناکہ کے لگام پکڑی ہوئے اور غلام جو ہے وہ اس کو اوپر سوار ہے اور آگے چلتے جا رہے ہیں آپ داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ یہ حکم جاری فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے یہ امان ہے آل ایریہ کی طرف عمر بن خطاب کی جو کہ اللہ کا ایک بندہ ہے فرمایا سب سے پہلے ان کو میں امان دیتا ہوں کہ ان کو ہر قسم کی امان ہے ان کے مال کو ان کی جان کو اور ان کے کنیساؤں کو ان کے سلیبوں کو ان کی عبادتگاہوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے یہ اسلامی فاتحین کا ایک بہت بڑا کردار تھا کہ انسان تو انسان ہیں وہ جب داخل ہوتے تھے فرمایا کسی بوڑے کو کسی بچے کو کسی عورت کو نقصان نہ پہنچانا بلکہ اس علاقے کے درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچا یہ تاریخ اٹھا کر دیں آج اب تاریخ کو مسک کر کے اور اسلام پر یہ دبے لگانے کی کوشش کریں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھنے کفار بھی اس بات کو مانیں گے کہ عمر فاروق جب داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے کوئی خون کے ندیہ نہیں بہائی ہیں بلکہ آپ نے بڑے امن کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیت المقدس کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد آپ نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا فرمایا جہاں کوئی کنیسہ بنا ہوا اس کو اسی طرح بنا رہے دیں اس کو کوئی گرائے گا نہیں اس کو کوئی مسجد کے اندر تبدیل نہیں کرے گا بلکہ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کسی کنیسہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑی کہ لوگ اس کو بعد مسجد نہ بنا دیں فرمایا ان کے جو معاملات ہیں جو عبادات ہیں اب جو کہ وہ ذمی ہو گئے ہیں وہ ہماری زمانت میں ہماری امان میں آ چکے ہیں اور ہمارے معاہد ہو چونکہ اب معاہدہ کر لیا ہے اور نبی قریق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے معاہدہ کیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے میرا قصد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلح حدیبیہ کو دیکھیں مساق مدینہ دیکھیں کوئی بھی دیکھیں آپ حضور نے کبھی زندگی کے اندر کسی معاہدے کو نہیں توڑا دوسری طرف سے معاہدہ ٹوٹا ہے اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں حضور علیہ السلام اپنے معاہد کے ساتھ اسی طرح ہو فرمایا آج عمر حضور کا غلام بھی وہی کرے جن کے ساتھ معاہدہ کر لیا جن کو امان دے دی ہے فرمایا تمہاری جان تمہارے مال تمہاری عبادت گاہیں تمہاری ہر چیز ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مسلمان آزاد اور ہر کو امان ہے فرمایا تمہیں بھی عمر آج ایسی ہی امان دے رہا ہے ایسا بیت المقدس کا فاتح بنکہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے داخل ہوئے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے ریایہ اتنی خوش ہوئی کہ وہ باقاعدہ طور پر حکومت کے ساتھ تعاون کرتی اور کئی علاقوں کے اندر ایسا ہوا کہ مسلمان حکومتوں کے لیے انہوں نے راہیں فراہم کی آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے کے اندر کیسر و کسرہ اور ساری سلطنتیں مفتوح ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں یہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح امتیاز عطا فی بہت امدانداز باللہم صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ان کو فیسیلٹیٹ کیا گیا انہیں سہولیات زندگی کی فراہم کی گئی تو پھر انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ حکمران عمر ہے یا پھر ہمارے مذہب کا کوئی شخص ہے انہوں نے یہ جانا کہ یہ انتہائی عادل ترین حکمران ہے اچھا اب یہ مستشریقین کی جانب سے جو شور مچایا جاتا ہے اور جو لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب جزیہ جو لیا جا گیا اور اس کے جو پسمنظر ہے اس میں یہ ایک سختی گئی جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشاورت بھی فرما رہے ہیں اچھا صرف مشاورت نہیں فرما رہے بلکہ حسن سلوک فرما رہے زمیوں کے ساتھ میں چاہوں گا آپ کے اس حسن سلوک پر اور آپ کے اس انداز پر میں چاہوں گا کچھ کلام فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وہ مر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل عمام الحدہ طے غیم مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی تو جزیہ کی جو آپ نے بات کی اس جزیہ کے اندر بھی انہوں نے عدل کا مدارہ فرمایا اور یادگار قائم کی جزیہ کے والے سے جیسے آپ نے کہا کہ مستشرکین جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں بعض تو جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہوگی بعض چیزوں سے غلط فہمی میں پڑھتے ہیں لیکن بعض کا تو بقاعدہ لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں بارال دونوں صورتوں میں جزیہ پہلے سمجھیں جزیہ تھا کیا ہے جزیہ اصل میں کہتے ہیں جان مال آبرو مذہب اس کی حفاظت کا معاوضہ یہ جزیہ کہلاتا ہے چونکہ اسلامی حکومت ہے مسلمانوں نے علاقے کو فتح کیا ہے حکومت مسلمانوں کی ہے اور نظریہ کی بنیاد پر ہے سیکولر حکومت نہیں ہے مذہبی نظریہ کی بنیاد پر اور جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت کے ساتھ تو ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ کا وہ ہے خلافت اللہ منحاجن نبوہ ہے تو چونکہ خلافت اللہ منحاجن نبوہ ہے تو اس لیے اس کے اندر وہ ان کو یہ سہولت دی گئی ان کو یہ فیسلیٹیٹ کیا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو انہیں زورت وردستی سے قبول نہیں کرائے جائے گا وہ اس کے بدلے میں ہم ان کی جو حفاظت کریں گے جان کی مال کی آبرو کی مذہب کی اس حفاظت کا وہ معاوضہ دے دیں اور یہ معاوضہ بھی یہ نہیں ہے کہ صرف معاوضہ ان سے ہی لیا جاتا تھا دیکھیں غیر مسلم جو ذمہی ہوتے تھے ان سے جزیہ اور اشور لیا جاتے تھے جبکہ مسلمانوں سے جزیہ تو نہیں تھا لیکن مسلمانوں سے اشور کے ساتھ زکاة بھی لی جاتی تھا تو اگر ایک طرح غیر مسلموں سے جزیہ لیا جا رہا ہے تو دوسری طرح مسلمانوں سے زکاة بھی وصول کی جاری ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف غیر مسلموں سے ہی مال وصول کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے نہیں بلکہ مسلمانوں سے بھی زکاة لی جا رہی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پھر یہ جزیہ ہے اس کے اندر بھی حسن سلوک کا مدارہ یہ تھا کہ سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے ایک بوڑے آدمی کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے آپ نے اعلان کر دیا کہ جس طرح وہ مسلمان کے جو مریض ہوں یا اپاہج ہوں یا بوڑے ہو جائیں تو انہیں بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے اسی طرح ان غیر مسلموں کو بھی وظیفہ ملے گا کیا بات ہے جزیہ ختم اور الٹا وظیفہ شروع ہو گیا تو اس سے بڑھ کر حسن سلوک کیا ہوگا اس کی کوئی مثال پیش کرے تاریخ کے جناب فاتح جو ہے وہ اپنے مفتول لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں ایک بات پھر صلی اللہ فاروق آدم نے فرمایا کہ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ہم ان کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ہم ان کو ضائع کر دیں تو اس لئے بڑھاپے کے اندر آپ نے ان کو مقرر کر دیا بیت المال سے وظیفہ پھر دوسری چھوٹ اس کے اندر ریایت کیا تھی ریایت کنسیشن کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم فوجی معاونت فراہم کرے مثلا جنگ ہو تو کوئی جنگ کے موقع پر وہ لشکر کا حصہ بن جائے آرمی فورس میں شامل ہو جائے تو اس سال کا جزیہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے تو اس نے سلوک کہ جزیہ یہ نہیں کہ ہر صورت میں لیا ہی لیا جا رہا ہے بلکہ جزیہ معاف بھی ہو رہا ہے بڑھاپے کی صورت میں معاف ہو گیا فوجی معاونت فراہم کی اس نے مدد کیا اس کے اندر وہ بھی جزیہ اس سال کا اسے معاف ہو گیا اسی طرح کوئی اگر نادار ہو جاتے تشریف لارے تھے کہیں سے آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے سر پہ گرم پانی پھینک رہے ہیں اس کے اوپر تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ جزیہ نہیں دے رہا تو آپ نے اسے پوچھا کیوں نہیں دے رہے کہہ رہا جی ناداری کے وجہ سے تو آپ نے سمنا کہ اسے چھوڑ دو کہ جو مخلوق کو عذاب دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے عذاب میں اپتلا کرتا ہے اس کو چھوڑ دو یہ روایت آپ نے پیش کی اور آپ نے ناداروں سے بھی پھر جزیہ کو اٹھا دیا بڑھوں سے اٹھا دیا جو فوجی معاملت کریں اس سال فوجی معاملت والے سال میں ان سے اٹھ گیا نادار ہیں ان سے اٹھ گیا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جزیہ جو ہے وہ ہر حال میں لیا لیا جاتا تو سختی کی جاتی بھی سختی نہیں تھی بہت ہی خوبصورت نزاز مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا ناظرین محترم عالم انسانیت میں عقلیت کے حقوق کے پاسدار عاظم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں جو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا سیدنا آپ کا خیر مقدم ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقدامات کے حوالے سے آج خرادت یہ تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے غیر مسلموں کو زمیوں کو جو حقوق دیئے اور اس سے ان کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے کل بھی اس حوالے سے زمین بات ہوئی آج ہم پورا پروگرام اسی موضوع پر کر رہے ہیں میں نے ارز کیا تھا وقفے پر جانے سے قبل کہ عالم انسانیت میں اقلیت کے حقوق کے پاسدار عاظم حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اس کا احتام فرمایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے وسیعت میں بھی یہ فرمایا کہ عقلیت کے حقوق کی حفاظت کی جائے پاسداری کی جائے کیا فرمایے گا یہ تمام غیر مسلموں کے لئے جی ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وسائع ہیں اور جو آپ کی وسیعتیں ہیں ان کے اندر وہ سارے اپنے وسیعتیں فرمائیں انسار کے حوالے سے دوسری چیزوں کے حوالے سے اور خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ زمیوں کے حوالے سے وسیعت فرمائیں کہ اسی کو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم زمیوں کے جان اور مال اور عزت و عابروں کی حفاظت کرنا اور ان پر کوئی ایسی تکلیف مسلط نہ کرنا کہ تقریف لا یتاق ہو اس کو وہ برداشت نہ کرتے جن چیزوں کا مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت آسان انداز کے حدث ذکر فرمایا حضرت کا نام بھی آسان ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے تو وہ ساری چیزوں فرمایا ایسی کسی تکلیف لا یتاق کے اندر مبتلا نہ کرنا حضورت کی بارگاہ میں ایک کیس پیش ہوا کہ ایک کسی زمی کو قتل کر دیا تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بالکل اسی طرح کھڑا کیا جائے گا اور اگر اس کے جو جو مقتولین ہیں ان کے جو رساں ہیں وہ ماف کریں گے تو کریں گے ورنہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کو قتل کیا گیا یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مسلمان ہے یہ جو مرضی کرے یہ آزاد ہے اس کو ایکزمشن حاصل ہے استثناء حاصل ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کی کئی اقوام کے اندر آج بھی جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ کہتے ہیں ان کے اندر کئی قوموں کا کل تک کی بات ہے کل تک کی بات ہے ابھی تو تھوڑے درسہ ہوا ہے کہ ہوتلوں پر اور پارکوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تخصیص آپ نے رکھی ہوئی تھی یہ کل کی بات ہے آپ ہمیں تعذیب سکھا رہے ہیں آپ ہمیں تمدن سکھا رہے ہیں یہ کل کی بات ہے اور آپ کے ملکوں کے اندر تھا یہ آپ مقادم ہیں سوکارل معاشرے سے جو اپنے آپ کو معذب کرتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ معذب سمجھتا ہے اور دنیاوں کو سب سے زیادہ اس وقت جاہل سمجھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چودہ سو سال پہلے جو مدینہ منورہ کے اندر اس اللہ کے نظام کے زمین پر نافذ فرمایا ایسا نافذ فرمایا فرمایا کہ اس کے اندر کسی کی کو تخصیص نہیں ہے فرمایا چوری کے اندر فاطمہ بنت محمد بھی کیوں نہ آ جائے میرا خاندان بھی کیوں نہ آ جائے فرمایا اگر کسی مسلمان کو پھر نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی معاہد کے ساتھ معاہدہ توڑتا ہے زیادتی کرتا ہے فرمایا اس پر تقریف لائیتاک ڈالتا ہے تو حضور نے فرمایا فرمایا قیامت کے دن میں اس سے جگڑا کروں گا اور اس کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا اس زنی کے طرف سے جو اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے تو تاریخ اسلام کے اندر یہ سنہری چیزیں نظر آتی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے بنیادوں میں وہ سبب نے جس کے اس طرح فرمایا کہ عنا منحاج نبوبہ وہ حضور نے بنیادیں ایسی دکھ دی تھی کہ ان کو آگے سیدنا صدیق اکبر نے سید عمر فاروق نے سید عثمان غنی اور حیدر اکرر رضی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھایا اس کی بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ کسی زمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے ظلم نہ کیا جائے اور کسی بھی اعتبار سے ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کی جائے تو آپ دیکھیں کہ جزیہ کے اعتبار سے ان کی جان مال کی حفاظت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے نبی کریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے زیادتی نہ کرے اور خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں قتل کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر خاص طور پر فرمایا کہ جو کسی زمین کو قتل کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اصول کے طاعت ہوگا اور قرآن مطلق فرمایا من قتل نفسم بغیر نفسی آو فسادن فی الارضی فکعن نما قتل ناس جبیہ دیکھیں آج دنیا کے اندر جو ہے ایک قتل و غارتگری برپا ہے اور ہر طرف جانبین سے جو ہے وہ معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک ایسی جان ہے ایک ایسا کافر ہے کہ جو زمی ہے ایسا کافر نہیں ہے کہ جو حارب ہے آپ اس کی جان مال عزت و عبرو حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ہماری سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ریاست ہے جو بھی حکومت ریاست ہے لیکن اس کے اندر آپ ایک چیز کی میں اشارہ کروں گا کہ ملہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ایک فقی عالم ہیں دیکھیں اقلیت جس کو ہم کہتے ہیں غیر مسلم پاکستانی خاص طور پر ان کے حقوق الگ ہیں اور مرتد الگ چیز ہے کافر الگ ہے اور مرتد الگ ہے اس کو آپ مکسپ نہ کریں اس کو آپ مخلوط نہ کریں ان کو اقلیت کے اندر آپ شلٹر نہ دیں بلکل ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر کیا نام رانا بھگوان داس وہ چیف جسد بنی رمیش کمار فلانا یوسف جوہنہ وہ پاکستانی کسی نے کو کچھ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیوں آگیا آگیا بھئی وہ پاکستانی ہیں وہ غیر مسلم پاکستانی ہیں وہ ذمی ہیں ان کا وہی حق ہے جو میرا حق ہے بلکل وہی رائٹ رکھتا ہے جو اللہم علاقہ تاہر رئیس احمد آسن نوید ہے جان جا سکتا ہے کیوں کہ اندر وہ بھی جا سکتے ہیں اس کو کوئی کیوں سے بار نہیں نکالتا رانا بھگوان داس کیسے جسد بن گئے اتنے بڑے کسی نے کہا احتجاج کیا عقلیت کا حکم اور ہے غیر مسلم پاکستانیوں کا حکم اور ہے اور مرتد کا حکم اور ہے مرتد کے ساتھ اس کو محلود کر کے قوم کو آپ گمرانہ کریں بڑے ملفوف انداز میں علامہ صاحب نے اپنا مافیو الزمیر بیان فرمایا اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے عقلیت اور مرتد مرتدین میں کیا فرق ہے اس حوالے سے جاننا ضروری ہے اچھا اب میں یہ چاہوں گا کہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے لا اقراحہ فی الدین اس حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے کیا ارشادات ہے چونکہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جبرن لوگوں کے مذاہب کو تبدیل کرائے جاتا تھا میں چاہوں گا آپ کے ان اقتباسات سے کچھ روشنی ہے جی رئیس بھئی بلکل یہ اس میں تو آپ تاریخ دیکھیں کہ اندلوس میں کیا ہوا سپین موجودہ جو ہے کہ کس طرح جبرن لوگوں کو نقل مذہب پر مجبور کیا گیا نقل مذہب کرایا گیا جنہوں نے نہیں کیا ان کو جلاوطن کر دیا باقیوں کو مار دیا اور بھی جگہ جگہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے ایسا ہوا لیکن مسلمانوں کی تاریخ سنہری تاریخ آپ کو نظر آئے گی کہیں مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہے چاہے جو ہے وہ اندلوس کا معاملہ ہو چاہے برے سگیر پاک و ہند کا معاملہ ہو چاہے روم کا معاملہ ہو چاہے فارس کا معاملہ ہو مسلمانوں نے کہیں بھی جبرن تبدیل مذہب نہیں کرایا بلکہ جو اپنے حسن سلوک کے ذریعے وہ کیا ہے لوگوں نے تسلیم کیا جنہوں نے نہیں مانا ان سے کہا کہ جزیہ تو ہم آپ کی زمانت دیتی ہیں ان کو زمانت دیئے ذاتی عمل بھی حکمرانوں کا یہی رہا ہے اور اجتماعی عمل بھی یہی رہا ہے یہی خاص سویدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ محمولہ دلین ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کا ذاتی عمل خلیفت المسلمین ہے امیر المومنین ہے آپ کا ایک غلام تھا عیسائی تو آپ اس سے فرمایا کرتے تھے چونکہ آپ بہت زیادہ کوشن رہتے تھے اشاعت اسلام میں چاہتے تھے اسلام پھیلے چونکہ خلیفت المسلمین ہے امیر المومنین ہے اور آپ کی یہ خواہش تھی لیکن آپ اتنا ہی کرتے تھے جتنے کی اسلام اور شریعت اجازت دیتے ہیں تو آپ کرتے تھے پیار محبت سے تبلیغ ترغیب دلاتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ میرے پاس مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے معاونت لوں امانتوں میں برنہ میرے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ میں ان کی امانتوں کے سلسلے میں اس شخص سے مدد لوں جو ان کا ہم مذب نہیں ہے یہ ایک اصول بھی دے دیا انہوں نے اس کے اندر میں پھر کہ کس کو مقرر کرنا ہے کس کو مقرر نہیں کرنا ہے جیسے بھی قبل علامہ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ جو ہم مذب نہیں ہے ان کا تو اس کو مقرر نہیں کر سکتے خیر بارہ تو سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جب اس سے یہ کہا وہ عیسائی آگے سے تسلیم نہیں کرتا تھا تو سیدنا فاروق آدم نے یہ فرمایا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں آپ نے اس پہ زبردستی نہیں کی یہاں تک کہ جب آپ کے وسال شریف کا وقت آیا جب آپ کی شہادت ہونے لگی تو آپ نے اس عیسائی کو آزاد کر دی اور فرمایا جہاں تیرا دل چاہے چاہے اور یہ بات اس نے خود بیان کی اب آپ ان کا ذاتی وہ دیکھیں کہ بائیس لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے روپ دب دبا ایسا لوگ سارے ڈرتے ہیں اور ایڈمیسٹیشن ایسی سخت ایڈمیسٹیشن انتظامی امور ان کے ایسے جو ہے لیکن آپ نے جب اس سے کہا ترغیب دلائی کہ قبول کر لو اس نے منع کر دیا آپ نے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی نہ ہی شفر گیا غلام ہے حالانکہ غلام ہے بلکل ریایہ سے بھی آگئی ریایہ تو پھر غلام نہیں ہوتی لیکن غلام جو ہے اس پہ تو مالکانہ حقوق ہوتے ہیں مالکانہ حقوق کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا مدارہ فرمار کا اللہ اقراح فددین قرآن کی آیت اس اصول کو پیشنا دا رکھا اور اسے کوئی صدا بھی نہیں دی اور الٹا آخر میں آداد کر دیا یہ تو تھا ذاتی عمل اب ہم اجتماعی عمل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اجتماعی عمل بھی آپ کی پولیسی بھی یہی تھی کہ آپ دیکھیں جتنے بھی مالک فتح ہوئے اور جو معاہدات تحریل ہوئے جو اگریمنٹس ہوئے ان کے ساتھ چاہے وہ جرجان ہو چاہے موقان ہو چاہے جو ہے وہ آذر بائی جان ہو چاہے ماوران نہر کے دیگر علاقے ہو جہاں جہاں بھی معاہدے کیے گئے ان سب میں باقاعدہ مختلف الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ عبارت موجود تھی کہ کہ ان زمیوں کو امان ہے ان کے جان کو بھی ان کے مال کو بھی ان کے مذہب کو بھی ان کی شریعت کو بھی یعنی اس سے پارز نہیں کیا جائے گا علامہ صاحب قبلہ نے ابھی جو شروع میں بیان کیا بیت المقدس کا بیت المقدس والوں کو ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی بقاعدہ بتسریح یہ الفاظ موجود تھے وَلَا يُقْرَحُونَ عَلَى دِينِهِمْ وَلَا يُدَارُ أَحَدُمْ مِنْهُمْ کہ ان میں سے کسی کو بھی ان کے دین کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جائے گا جبر نہیں کیا جائے گا تبدیلِ مدب جبرن نہیں کرایا جائے گا اور ان میں سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جائے گا اور یہ معاہدہ تو وہ ہے جو خود سے دونہ فاروق آدم رضی اللہ دانوں کی موجودگی میں تحری روح اور الفاظ مبارکہ بھی آپ ہی کے تھے تو یہ طرز عمل دیکھیں ان کا لیکن پھر ایک وہی بات جو علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا میں پھر کہہ دوں کہ ایک ہے زمی ہونا اقلیت ہونا اور ایک ہے مرتد ہونا دونوں میں فرق ہے مرتد جو ہوتا ہے چونکہ وہ باغی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ باغی والے ہوتے ہیں دونوں کو مکس اپ کر کے بیان نہ کی جائے جیسا کہ بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے واپ 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 کیا کہنے کیا کہنے اچھا علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کے دور حکومت میں ایک اور بھی ویسے تو بے شمار ایسے امور ہیں جن پر بات کی گئی ہے اور اس سے کئی زیادہ ایسے امور ہیں جن پر بات نہیں کی گئی قلت وقت کے سبب یہ فرمائے گا کہ آپ کی سلطنت پر اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا تو اس کے حوالے سے قصاص پر بھی آپ معاملہ جو ہے وہی فرماتے کہ جو اس کے لیے ممکن تھا تو یہ فرمائے گا اس حوالے سے اور پھر اگر کوئی معذور ہو جاتا کوئی زمی معذور ہو جاتا تو اس معذور جیسے ابتدا میں یہ بات آئی تھی تو اس کو گھر بیٹھے وظائف اس کو ملا کرتے ہیں یہ ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی کا تصور ہے کہ جسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عملن کر کے دکھا رہے ہیں کہ بہترین جو معاشرہ ہو سکتا ہے اسلامی وہ اس طرح کا اس پر مزید بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے خلیفہ احسانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقدامات کے جو غیر مسلموں کو اور زمیوں کو حقوق دینے کے حوالے سے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے میں نے ارز کیا تھا کہ اگر آپ کی سلطنت میں کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو اس کے قصاص کے حوالے سے آپ نے کوئی ریایت جو ہے وہ نہیں فرمائی بلکہ آپ نے بالکل عادلانہ عمل وہاں پر بھی آپ کا نظر آتا ہے پھر بیت المال سے ان لوگوں کو وظائف دیئے گیا ہے کہ جو زمی تھے لیکن معذور تھے اور کچھ کر نہیں سکتے میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے اللہم صاحب اس کے حوالے سے کہ بیت المال کے اندر اگر کوئی معذور ہے کوئی مجبور ہے کوئی نادار ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے امثال دی ہیں کوئی بوڑا ہو جاتا ہے خوبصورت بات فرمائی کہ اس نے اپنی جوانی جو ہے اس ریاست کو دید ہے اور آج بڑاپے کے اندر آپ اس کو رول پر دکے دے رہے ہیں تو فرمایا تھوکنے کھا رہا وہ دردر کی تو فرمایا کہ ریاست ذمہ دار ہے آج تو ہماری اپنی ریاست کے اندر ہمارے اپنے بوڑوں کے وہ حکم بلکل سفید پوش لوگ جگہ جگہ نظر آتے ہیں ہماری اپنی ریاست کے اندر دکے کھا رہے ہیں بلکہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں آپ سرکاری ملازمت کو دیکھیں جن لوگوں نے اپنی زندگیاں سٹیٹ کے لیے وقف کی ہیں وہ بیچارے اپنے پنشنیں لینے کے لیے دکے کھا رہے ہوتی ہیں لیکن آپ ریاست مدینہ کے اصول اور ضابطے کو دیکھیں کہ وہ ایک زمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں سکیت عمر الفارو کہ اس نے جوانی ہمارے لیے بطف کی ہے آج بڑاپے کے اندر یہ کہا جائے گا تو بڑا ہے نادار ہے کمزور ہے اس کے پاس نہیں ہے بلکہ آغاز اسلام کے اندر جو ہے قبل مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تعلیف قلب کا ایک باقاعدہ طور پر الگ بصرف تھا اسلام کے اندر کہ آپ تعلیف قلبی کے لیے غیر مسلموں کو زکاة دے سکتے تھے بعد میں اس کو منسوق کیا گیا جب مسلمان اسلام کے اندر بہت لوگ داخل ہو گئے لیکن صدقات نافلہ کو پھر بھی جائز رکھا کہ آپ جو ہے کفار کو صدقات نافلہ دے سکتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ملتی ہے کہ آپ نے گھر کے اندر ایسے بکری زبا کرائی آپ نے فرمایا کہ برابر میں یہودی پڑوسی ہے اس کی انگوشتی ہے تو یہ تو ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر اسلام کا اصول ہے تو کوئی بھی نادار ہے کچھ بھی ہے پڑوسی اگر یہودی ہے غیر مسلم ہے اس غیر مسلم کا حق خیال لکھنا اور اس کو دینا لازم صدقات واجبہ آج کے دور کے اندر خاص طور پر تعلیف قلب ختم ہو چکے نہیں دے سکتے صدقات نافلہ اور گفت اور توفے اور تعائف آپ بالکل جو ہے غیر مسلم کو دے سکتے ایک تو یہ پہلہ جوز ہو گیا دوسرا جو آپ نے خاص طور پر فرمایا قتل کے حوالے سے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر اللہ کا وہ نظام قائم کیا کہ فرمایا فرمایا کہ کوئی دشمن بھی سامنے آ جائے تو تم نے عدل کے دامن کو نشہ ہونا اس وقت یہ نہیں کہنا کہ میرا دشمن ہے اللہ اکبر فرمایا اور پھر اس کی نظیریں ملتی ہیں مثالیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی آیا ایک بظاہر کلمہ گو آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمے کو نہیں دیکھا اس کے مسلمان ہونے کو نہیں دیکھا حضور نے فیصلہ فرمایا کہ بالکل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمایا اسی طرح قتل کے حوالے سے فیصلہ آیا اور پھر اس کے بعد اس نے نہیں مانا یہودی نے مانا اور یہودی بزد لے کر آیا حضور کی بارگاہ کے اندر کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہودی ہے یا مسلمان ہے بلکہ محمد عربی جب بھی فیصلہ کرتے ہیں حق کو سچ پر فیصلہ کرتے ہیں یہ تو اپنے نہیں بلکہ غیر بھی صادق الوادی والامین اور عادل مانتے تھے حضور کو اور سب سے بڑی بات ہے ہم جو بار بار ذکر کر رہے ہیں سیدہ صدیق اکبر کی صداقت کا سیدہ عمر فاروق کی عدالت کا عثمان غنی کی سخاوت کا اور مولا کائنات کی شجاعت کا مختصر یہ رئیس بھائی کہ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریس یہ تو سب کو حضور نے جس جس کو جو تخصص عطا فرمایا سپیشلسٹی عطا فرمایا جو خیرات مل گئی جس کو جو سٹار حضور صدیق نے لگایا لیکن اصل چاہے آلِ بیعتِ اتحار ہوں چاہے حضور کے اصحاب ہوں جس کو جو ملا ہے وہ درِ مصطفیٰ سے ملیا ہر وہ چیز نبی کریس صلی اللہ تو حضور صدیق کے یہ غلام اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو عدل کی خیرات ملی ہے آپ تو خود فرمایا کرتے تھے فرمایا کہ میرا باپ خطاب چند اونڈ دے کے مجھتا تھا ہم سے تو وہ سمالے نہیں جاتے تھے یہ اتنی بائیس لاکھ دائیس لاکھ مربع مل زمین اور لوگوں پہ حکومت فرمایا یہ کہاں سے آگئی ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوز بہر 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 درگوش آئے دامان اوز فرمایا یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے تو حضور نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا زمین پر اور آپ کے سامنے فیصلہ آیا آپ نے فیصلہ فرمایا پھر قتل کا فیصلہ آیا خاص طور پر تخصیصاً آپ نے فرمایا یہودی ہے زمی ہے اور اس کے بعد مسلمان ہیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ورسا کو برائے جائے وہ نئی معاف کریں گے اور پھر باقاعدہ طور پر مسلمان کے مسلمان کے قتل کرنے کے وجہ سے اس مسلمان کو قتل کیا گیا اور اس کا تو قصاص ہو دیت ہو کوئی بھی نظام ہو ہر نظام کے اندر جو نا باقاعدہ طور پر ایک برابری اور مساوات اور انسانیت اور سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اگر کوئی قیدی بھی آیا نا قیدی بھی بن کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قیدی آ رہے ہیں ایک بچی آ رہی ہے خاتون آ رہی ہے اس کا سر ننگ گیا تو حضور نے اپنی چادر اٹھا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کہہ کہتے ہیں اس کو یہ عدی بن حاتم حاتم تائی کی بیٹی جو ہے وہ آئی تو نبی علیہ وسلم نے عزت دی حالانکہ وہ کافر کی بیٹی حضور نے فرمایا کہ بیٹی تو ہے نا کسی نے کہا حضور یہ تو کافر حضور نے فرمایا بیٹی تو بیٹی تو جب یہ بنیادیں دے کر گئے حضور یہ عمل یہ کردار ادا کر گئے تو پھر سیدہ عمر فاروق نے اس کو آگے بڑھایا ایسا بڑھایا کہ پوری دنیا پر عدل کے نظام کو قائم کیا آج بیٹیش لو والی بھی کہتے ہیں کہ بیٹیش اور ویلفیر سٹیٹ نہیں بن سکتا جب تک عمر لوز کو شامل نہ کیا جائے آج تم بچوں کو دودھ دے کر بچوں کو خرچہ دے کے خوش ہو رہے ہو کہ ہماری ویلفیر سٹیٹ ہے یہ صدقہ ہے سیدہ عمر فاروق تو ہر اعتبار سے مساوات کا اور خاص طور پر قتل کے حوال سے قصاص و دیئت ہر اعتبار سے آپ نے مساوات اور برابلی کے سب تھی سبحان اللہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ہے کہ جن کو دیکھ کر خلفہ راشدین نے وہ وہ اقدامات کیے کہ آج ان کا نام نامی اسم گرامی ان کے اقدامات کو جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے یہ تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ جتنے بھی کامیاب ترین لوگ فاتحین حکمران گزرے ہیں بعد میں آنے والوں نے ان کو کرٹسائز کیا ان پر تنقید کی ناقدین نے اپنے اپنے انداز میں ان پر ان کے اقدامات پر نقد و نظر کے معاملے میں کچھ تحریر کیا اور اپنے اپنے بیانات دیئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس اقدام کے حوالے سے مستشرقین مزید ایک اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے سلیب نکالنے اور ناقوس بجانے کے حوالے سے پابندی آئے تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے تیہ یہ ہوا تھا کہ بعض شرائط کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا جی بالکل نہیں اس پر یہ مستشرقین اورنٹیالسٹس یہ شو یہ کراتے ہیں کہ جیسے مطلقا پابندی لگا دی گئی تھی اور یہ ان کے مذہبی امور میں گویا کہ دخل اندازی کی گئی اور انہیں ان کے مذہبی حقوق سے محروم کیا گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے جب آپ کتب تاریخ اٹھائیں اور کتب سیر اٹھائیں اور خاص طور پر امام یوسف راہی مولا کی کتاب الخراج جو خاص اسی خراج جیسے ٹیکس سے متعلق امور کے بارے میں ہے کتاب الخراج اس میں بھی بغیادہ تصریح موجود ہے اسی طرح حافظ ابن اساکر دمشقی راہی مولا کی تاریخ دمشق اس کے اندر بغیادہ یہ تفصیل موجود ہے کہ بعض جب مہادات ہوئے تو ان میں بعض میں یہ بتصریح مذکور تھا سلیب کے حوالے سے بھی ناکوس کے حوالے سے بھی خنزیر کے حوالے سے بھی سلیب کے حوالے سے یہ تھا اور یہ سلیب اہل اسلام کی مجلسوں میں بلند نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں ہے کہ انہیں مطلقاً سلیب سے ونا کر دیا گا تھا بلکہ اپنے علاقے میں جو چاہے کریں گھر کے اندر کریں اپنے مابد میں اپنے گرجہ میں جو بھی کریں چرچ کے اندر کچھ بھی کریں لیکن اہل اسلام کی مجالس اور محافل میں سلیب لانے کی اجاتھ نہیں ہے اسی طرح جو ناکوس کے بارے میں بقاعدہ تصریح تھی اور ناکوس مسلمانوں کی ازان سے پہلے نہیں بجائیں گے اور ازان کے اوقات میں نہیں بجائیں گے اس کے علاوہ اپنے علاقے میں اگر وہ ناکوس بجاتے ہیں تو زمانے میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی اس طرح خنزیر کے بارے میں بقاعدہ تصریح موجود تھی اپنے گھروں سے خنزیر کو مسلمانوں کے احاتے میں نہیں لائیں گے اچھا اب یہ جو شروط کے ساتھ ہے مطلق نہیں ہے اور شروط کے ساتھ تو حق بنتا ہے حق اس لیے بھی بنتا ہے کہ ایک تو فاتح ہے ایک تو حکمران ہے حاکم وقت ہے حاکم وقت کو اتنا تو حق ہے کہ وہ انتنامی امور کے طور پر اس طرح کے حکام جاری کرے دوسری بات اگر آپ اس کو دنیاوی نکتہ نظر سے دیکھیں کتے نظر مذہبی معاملے کی تو دیکھیں یہ فیصلہ بالکل درست تھا یہ فیصلہ اس لیے تھا کہ امن عام میں خلل واقع نہ ہو اگر یہ فیصلہ اس طرح نہ کیا جاتا تو اس طرح نکالتے رہتے تو حظاری بات ہے اس مسلمانوں کے جذبات مذہبی جذبات مشتہل ہوتے مشتہل جذبات میں آ کر نوجوان خاص طور پر وہ کوئی ایسی کارروائی کر دیتے تو پھر اس کے بعد جنب وہ جھلڑو ہوتا ہے انتشار ہوتا اس طرح فتنہ فساد پھیلتا اس فتنے اور فساد سے بچاؤ کے لیے امن عام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ ضروری تھا جو سبینا فاروق آدم رضی و دنہوں نے کیا اسی طرح استباق کے حوالے سے بھی آپ نے فیصلہ فرمایا اس کو بھی بعض مستشرکین جو ہے وہ کرٹسائز کرتے ہیں استباق ان کی ایک رسم تھی جس طرح مسلمانوں کے ہاں خطنے کی رسم ہے کہ جس طرح خطنہ بچپن میں بچے کا کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ کوئی اور مذہب قبول نہیں کرے گا اسی طرح جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں استباق کی رسمتی وہ بقاعدہ مقصوص انداز کا رنگ جو ہے پانی میں ڈال کے وہ رنگ لیپ دیتے تھے کہ اب یہ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کرے گا تو ایک مقصوص قبیلہ تھا اس قبیلے کے لوگ عیسائی تھے تو آپ نے یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ اس قبیلے میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمان اسلام کی حالت میں مر گئے تو ان کی نابال اولاد کو استباغ نہیں دیا جائے گا اس فیصلے کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ مذہبی طور پر سیدنا فاروق عدم رضی اللہ تعالی نے زبردستی کی دیکھیں یہ زبردستی نہیں ہے اس لیے کہ سیدنا فاروق عدم نے یہ نہیں کہا کہ مطلقا کسی کو نہیں دیں گے بلکہ یہاں بھی شرط لگائی تھی کہ جو مسلمان ہوئے اس قبیلے کے لوگ اور حالت اسلام میں فوت ہوئے اب ان کی جو نابال اولاد ہیں باقی چونکہ ورسہ جو ہے وہ غیر مسلم ہیں عیسائی ہیں تو اب وہ اپنے مذہب کے مطابق استباغ نہ دیں کیونکہ جب وہ نابال اولاد ہے اور اس کا باپ مسلمان تھا تو اسے باپ کے تابع مسلمان ہی سمجھا جائے گا کہ اسلام جو ہے یہ آلی ہے اسلام کو غلبہ ہے اسلام مغلوب نہیں کیا جاتا اور یہ شریح مسئلہ بھی یہی ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی اگر مسلمان ہو تو نابال اولاد مسلمان کے تابع سمجھ کر اسے مسلم کی حکم میں رکھا جاتا ہے اللہ یہ کہ بالے ہو کر وہ کوئی اور مذہب قبول کر لیں تو آپ کا یہ فیصلہ بھی اپنی جگہ بلکل درست تھا تو اس پر بھی تنقید کرنا یہ وہ زیادتی ہے بلکل بلکل اچھا علام صاحب یہ فرمائی گا کہ دیکھیں اسلامی ہسٹری کے اتنے بڑے اتنے بڑے ہیرو ہیں آپ میں چاہوں کہ اس پر آپ اپنا پیغام انعایت فرما دی ہم نے الحمدللہ ساتھ پرگرام کی ہے اور آج ساتھوں اور آخری پرگرام ہے اس حوالے سے ایر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے لوگوں کو جو افادہ عام جو ہو رہا ہے ناظرین کے لیے میں چاہوں اس پر کچھ کلام فرمائی تو اس بھائی تمہیں یہ کہوں گا کہ سارے میڈیا کی طرف سے یہ ایک سمجھے کہ کفارہ آدھا کر رہا ہے ایر وائی کیو ٹی وی سٹیٹ کی طرف سے بھی اور سب آلیانیں پاکستان کی طرف سے دیکھیں آج پیٹ رہا ہوتا اس کو لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے ذات برکات جو دبیقی دنسلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سٹارز دے کر گئے اصحابی کا نجوم جو اصل سٹارز ہیں ہمارے ان سٹارز کی طرف ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے رستوں کو یہ تو ہم ایک گھنٹے کے پرام کے اندر چھ سات دن لگاتار ان کے حوالے سے ذکر ہوتا ان کی زندگی کے ہر ہر گوشے دیکھیں کتنی چیزیں نکال کر لیا ہے ہمارا کنٹر کتنے اعتراضات ہیں اور کتنی چیزیں ہیں کتنے شکوک و شبات ہیں ہمارے علماء اکرام اس کو بیان کر رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سٹیٹ اور یہ ریاست بنی اس لیے تھی وہ کوئی نہیں کر رہے بحمد اللہ تعالی ایر وائی کیو ٹی وی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب عزرات کی ایر وائی کی کوششوں کو قابل بھی میں بہت شکریہ کروں گا ادا کروں گا علماء صاحب آپ کی تشفہ روی کا مفتی صاحب آپ تشفہ روی کا ناظرین مہترم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو کی وہ شخصیت ہے کہ جو صرف اسلامی تاریخ کے لیے نہیں بلکہ عالمی تاریخ کے لیے ایک عظیم مثال ہے اور یقیناً اس عظیم المرتبت ہستی کو جب تک دنیا باقی ہے جب تک ایک بھی مسلمان بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے مواجب مبارکہ پر حاضر ہو کر السلام علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرے گا وہیں آپ کے ان دونوں اصحاب کو اور ان دونوں شیخین کریمین سیدنا عبوکر صدیق رضی اللہ تعالی نو اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو کی خدمت میں بھی اپنا سلام عقیدت و محبت پیش کرتا رہے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جوار رحمت میں آپ کو جگہ عطا فرمائی اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا میں سمجھتا ہوں عظمت ہو سکتی ہے ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کل انشاءاللہ سیدہ کے لال کے عنوان کے ساتھ نواسہ رسول جگرگوشہ علی و بطول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدہ کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے گا کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سادگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی